قریباً اٹھتر سال قبل آج کے دن چھے اگست انیس سو پنتالیس کو جپان کے شہر ہیروشیما کے لوگوں نے آسمان سے اترتی ہوئی اندی موت دیکھی جب امریکہ نے جپان پر ایٹمی تماکہ کیا تھا ایٹم پھٹنے کے بعد ایک سیکنڈ کے ایک ہزار میں حیثے کے اندر اندر ہیروشیما کا ٹیمپریچر چار ہزار سنٹی گریڈ سے کروس کر گیا تھا اور ہیروشیما کے اندر اس کے مضافات میں میلوں تک تمام جاندار انسانوں سمیت جھلس کر خاکستر ہو گئے تھے مایہ کی طرح پگل چکے تھے یہاں تک کہ امارتیں بھی پگلنا شروع ہو چکی تھی اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر ایک ہستہ بستہ شہر تقریباً ایک لاکھ لوگ ختم ہو چکے تھے لیکن جو بات بتانا مقصود تھی وہ یہ ہے کہ اٹھتر سال بعد آج وہ لوگ جنہوں نے دھماکہ کیا تھا ان سے زیادہ مضبوط معیشت جپان کی ہے اور جپان اب مال خود تیار نہیں کرتا صرف اس کے دستخط چلتے ہیں سامان دوسرے ممالک تیار کرتے ہیں اپنے عرباب اختیار کا موازنہ خود کیجئے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مجھے رہبری کا سوال ہے